دس لوگوں کی گرفتاری نے پورے دیش میں ہڑکم بچا دیا ہے گرفتاریوں سے یہ ثابت ہو گیا کہ دیش میں آتنک کی جڑیں کتنی گہری ہو چکی ہیں گورکپور میں بھی ایسا ہی معاملہ سامنے آجا دو دنوں پہلے یو پی ایٹی ایس کی چھاپے ماری سے ہڑکم بچ گیا یہ رپورٹ دیکھیں اتر پردیش ایٹی ایس نے بھارت میں آتنک فیلانے کی پاکستان کی بہت بڑی ساجش کو ناکام کر دیا ہے ایٹی ایس نے پاکستان سنچالیت آتنک وادیوں کے ایک بہت بڑے نیٹورک کا کھلاسہ کیا ہے ایٹی ایس کی مطابق یہ ایک ٹیرر فنڈنگ نیٹورک تھا جو بھارت میں سکری پاکستانی آتنک وادیوں کو پیسے پہنچاتا تھا ایٹی ایس نے اس ٹیرر فنڈنگ نیٹورک سے جڑے دس لوگوں کو گرفتار کیا ہے گرفتار آروپی پردیش کے بیویلنے حصوں میں آتنک کی ساجشوں کو انجام دینے کی فیراغ میں سکری پاکستانی آتنک وادیوں کو آرثک مدد مہیا کراتے تھے ایٹی ایس نے جس پاکستان سے سنچالیت آر فنڈنگ نیٹورک کا بھنڈا فول کیا ہے اس کا جال پردیش کے کئی حصوں میں فیلہ ہوا ہے چوکانے والی بات یہ ہے کہ سی ایم یوگی آدیتنات کے ہوم ٹاؤن گوراکپور میں بھی اس آتنک وادی نیٹورک کے تار فیلے ہوئے ہیں ٹیرر فنڈنگ ماملے میں تابر توڑ چھاپے ماری مدد پردیش کے دیوہ سے بھی جڑے ہتار یوپی ایٹی ایس کا گوراکپور پرطاپ گڑھ میں چھاپا آتنکی سنگٹن کو مہیا کراتے تھے فنڈ فنڈ مہیا کراتے گرابتار کیے گئے آر اوپی یوپی ایٹی ایس نے دس کو کیا گرابتار یوپی ایٹی ایس کا گوراکپور پرطاپ گڑھ الہاباد میں چھاپا ایٹی ایس نے بتایا کہ اس ٹیرر فنڈنگ نیٹورک سے جڑے دس لوگوں کو گرابتار کیا گیا ہے جس میں شوسیر رائے دیانند نسیم احمد عرصد نعیم نیرج مشرا سنجی سروج اوما پرطاپ ساحل مسی مکیش پرساد کے ساتھ مشررہ پانساری عرصت کیے گئے ہیں ان سبھی آر اوپیوں سے پوچھتا جن پتا چلا کہ وہ بھارت میں سکری آردنگبادیوں کو آردھک مدد مہیا کراتے تھے چار ستانوں پہ چار شہروں میں دوشیں دی گئیں تراشی لی گئیں اور پوستاش اور ڈیٹا ڈیجیٹل میڈیا کے ڈیٹا ایویویشن کے بعد میں دس لوگوں کی گرفتاری اس میں کی گئی ہے جو ابھی تک دکھ رہا ہے وہ میں آپ کو سپش کرنا چاہوں گا اور جو آگے جانچ میں ہو سکتا اس کے بارے میں کچھ ہرہ کرنا چاہوں گا ابھی تک یہ ایک illegal money flow کا racket ہے جس میں کی نیپال پاکستان اور کتر تین کنٹریز سے money flow ہوا ہے لیکن جو کنٹرول ہے وہ پورا پاکستان بیسٹ ہینڈلرز دورہ اس میں کیا جا رہا ہے ابھی تک کی جانچ سے یہ سپشٹ ہوا ہے کہ پاکستان بیسٹ کچھ ویقتی یوپی میں اور ایک ویقتی مجھ پدیش میں ہے ان کو لگاتار فون کرتے ہیں اور ان سے دو باتیں کہتے ہیں ایک کہ آپ فردی نام سے بینک اکاؤنٹ کھولیے اور ہم آپ کو بتائیں گے اس کا کیا کرنا ہے آتنگوادیوں کا یہ نیٹورک پاکستان کے شارے پر بھارت میں کام کر رہا تھا یوپی ایٹی ایس کے مطابق یہ سبھی اس تھانی لوگ تھے جو اپنے اپنے علاقوں میں تیرر فنڈنگ کے نیٹورک سے جڑے ہوئے تھے ایٹی ایس نے ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ اس ٹیرر فنڈنگ نیٹورک کیتار گورکپور کے علاوہ پرتابگڑ لکھناؤ اور ریوان تک پھیلے ہوئے ہیں یہ اس ریکٹ کا کھلاسہ ہے جس پہ آتنگتیوں تک پیسہ مہیا کرانے کا ایک چین بنایا گیا تھا ایٹی ایس نے بتایا کہ اس میپ لوگ سے جڑے سبھی آتنگوادی پاکستان کے لئے کام کر رہتے اور پاکستان سے ہی انہیں نردیش ملتے تھے گورکپور میں لکھناؤ سے آئی ایٹی ایس کی ٹیم نے موبائل فون کے تھوک کاروبار سے جڑی فرم نائیم اینسنس کے تین پرتشتھانوں پر شنیوار کو ایک ساتھ چھاپے ماری کی ایٹی ایس کی ٹیم نے پچاس لاکھ روپے سے ادھک کی رقم بھی برامت کی ساتھی ٹیم نے تین پرتشتھانوں سے لیپ ٹاپ کمپیوٹر ہارٹ ڈسک پین ڈرائیو اور کئی دستاویج بھی کبزے ملیے ہیں فرم کے مالک نائیم احمد دو بیٹوں نسیم اور بابی کو بھی ہراسط ملیا ہے چاہت ہی ان کی نشاندہی پر خورابار اور شاہپور چھتر سے تین دوسرے لوگوں کو بھی ہراسط ملیا گیا ہے ان سبھی سے کڑی سرکچہ میں پوستاج ہو رہی ہے ایٹی ایس نے جس پاکستان سے سنچادیت ٹیرر فنڈنگ نیٹور کا بھنڈا پھوڑ کیا ہے اس کے جال پردیش کے کئی حصوں میں پھیلے ہوئے ہیں چوکانے بالی بات تو یہ ہے کہ سی ایم یوگی آدیتنات کے ہوم ٹاؤن گورک پر میں بھی اس آتگوادی نیٹور کے تار پھیلے ہوئے ہیں آروپیوں سے پوچھتا جب پتا چلا کہ وہ بھارت میں سکری آتگوادیوں کو آرثک مدد مہیا کراتے تھے آتگوادیوں کا یہ نیٹور پاکستان کے شارے پر بھارت میں کام کر رہا تھا بتا دے کہ اس ٹیرر فنڈنگ نیٹور کے تار مدد پردیش نے بھی جڑے ہیں جہاں پچھلے سال دوہزار سترہ میں ایٹی ایس نے مدد پردیش میں بلرام نام کے شخص کو گرفتار کیا تھا یاد میں پتا چلا بلرام آئی ایس آئی کے لیے کام کرتا تھا بلرام ٹیرر فنڈنگ کا ماسٹر مائنڈ بتایا جاتا ہے بلرام مدد پردیش کے ستنا جلے کا رہنے والا ہے رجن نام کے شخص کے ساتھ مل کر آتنگ کی گتویدیوں میں سنلپ ستنا اور ریوہ کے اٹھائیس بینک خاتوں سے آتنگ کی گتویدیوں میں سنلپ دونوں نے آتنگوادیوں کو پندرہ کروڑ سے زیادہ کی راشی پخچائی تھی خاتوں کے ذریعے بلرام نے رجن کے ساتھ مل کر پاکستان نے بیٹھے آقاؤں کے نردیش پر دلی سے لے کر اور تقریبن 150 بینک خاتوں کے ذریعے ٹیرر فنڈنگ کی اب یو پی میں بھی اس بڑے خلاسے نے سبھی کی نید اڑا دی ہے پاکستان میں بیٹھے آتنگی سنکٹھوں نے نیا فارمولا ایجاد کیا ہے جس کے تحت اتھا پردیش کے یوہاں کو وہ فسا رہے ہیں ان کے جریعے باقاتہ جو ہے فرجی ایکاؤنٹ کھول کے پیسہ فائننس کرایا جا رہا ہے یو پی ایٹی ایس نے اس راج پاس کا راجگار کرتے ہوئے تقریب دس لوگ کو گپتار کیا ہے ان کی گپتاری کے بعد یو پی ایٹی ایس اب ان سے پستاج کر رہی ہے کیا کھر کاؤن کاؤن لوگ اس میں سامل تھے اور پاکستان سے جو اس پورے گروہ کو سنچالیت کر رہا تھا وہ ماشٹہ مائنڈ کاؤن ہے وہ آتنگی سنگٹھا سرگنا کاؤن ہے جو ان کو اور ٹیرر فنڈنگ کا یہ نیٹورک پانچ راجیوں میں فیلا تھا اور ان پانچ راجیوں سے جب دس لوگوں کی گرفتاری ہوئی تو پورے دیش میں ہرکا پچ گیا گوراپور میں بھی ایسا ہی ایک معاملہ سامنے آیا جہاں دو دنوں پہلے یو پی ایٹی ایس کی چھاپے ماری سے ہرکا پچ گیا تھا یہ رپورٹ دیکھیں پانچر بنانے کی دکان چلانے والا کوئی شخص کتنا پیسہ کماتا ہوگا یہ شاید آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن گوراپور میں پانچر کی دکان چلانے والا شخص اکود سمپتی کا مالک بن گیا الیکٹرونکس شوروم کے مالک نسیم اور ارشد فرش سے ارش پر پہنچ گئے پلدیو پلازا ریتی روڈ آنند کٹرہ اور سویدھا کٹرہ میں نائیم اینڈ سانس الیکٹرونکس کے شوروم پر جب دو دن پہلے یو پی ایٹی ایس کی چھاپے ماری کی تو ہرکم پھ مچ گیا ٹیرر فنڈنگ اور آتنکیوں سے سیدھے سمبند ہونے کے ماملے میں پولیس نے نائیم کے دونوں بیٹوں نسیم اور ارشد کو گرفتار کیا ہے نائیم کے دو بیٹے لقنو اور دلی میں کاروبار سمالتے ہیں پانچ سے چھے سالوں میں دونوں نے اتنی اکھوس سمپتری گھٹا کر لی کہ اگل بگل کے دگاندار بھی انہیں شک کی نظر سے دیکھنے لگے دونوں بھائی بینککوک دوبائی اور ملیشیا جانے کے شوکین بھی ہیں پلدیو پلازا میں ان دونوں کی کروڑوں کی دکان ہے جہاں پر ایٹی ایس نے چھاپا مار کر سیل کیا تھا اور لیپ ٹاپ ہائی ڈسک اور ضروری کاغذار اپنے ساتھ لے گئی اور بھی ایسی پرسشتھانے ہیں نائی منسنس کی جو کی اچانک بڑی ہیں کروڑوں میں پہنچی ہیں اب دیکھ رہا ہے کہ پولیس ان کو لے گئی ہے ان کو گرفتار بھی کر دیا ہے یہاں کی جو ستھانی پولیس کو اس کو صرف سہیوگ کیلئے بلائے گیا تھا ایٹی ایس نے اور ایٹی ایس یہاں سے ان کے ساتھ لیپ ٹاپ ہارڈ ڈسک اور جلوی دستا ویز لے گئے ان کو اپنے ساتھ لے گئی ہے ہم لوگ کے ایسا آج ابھی تک بھی سواس نہیں دیش میں آتنگ کے ریموٹ بنے دونوں بھائیوں کی گرفتاری نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ آتنگ کا سلی پر سل دیش میں کس طرح سے کام کر رہا ہے اس ماملے میں ان گرفتاریوں اور بڑے کھلاسے سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا وکاس شاہی بھارت سماشا گورک کو اور ہمارے ساتھ ہمارے سہیوگی وکاس شاہی جڑ چکے ہیں وکاس آپ سے ہم جاننا چاہیں گے ان کے جنم کنڈلی دونوں بھائیوں کی پنچر کی دکان سے لے کر اکود سمپتی کے مالک اور آپ کے آس پاس کے لوگوں سے بھی بات ہوئی ہو کبھی انہیں شک نہیں ہوا ہے اس بات کو لے کر کہ آتنگ کی گت ویڈیو میں سنلپت رہے جی آپ کو بتا دیں کہ جو نعیم ہے وہ پنچر کی دکان سے انہوں نے جیونیاں شروع کی اپنے بھائی کے ساتھ پنچر کی دکان پر بیٹھتے تھے اور یہ دونوں لڑکے نصیم اور شد وہ آتے تھے دیرے دیرے انہوں نے ایک دکان کھولی اور آج ورشوں کے بعد اتنی اکود سمپتی کے مالک ہو گئے ہیں کہ اگر بلک لوگ کافی پریشان رہتے تھے سوچتے تھے کہ یہ جرور کوئی غلط کام کرتے تھے لیکن یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ سیم کے سہر گورکنات کی نگری میں بھی کوئی دکاندار ایک ٹیرسٹ کو مدد کرنے والا ہوگا تنکبادیوں کو پناہ دینے والا ہوگا جب سے یہ خبریں آئیں ہیں بھارت سمچار کے مادیم سے لوگوں کو پہنچ رہی ہیں لوگ کافی حیرت میں ہے کہ سیم کے شہر میں بھی ایسا ہو سکتا ہے ہاں جو آروپی ہے اس کی عورت بار بار یہ دعویٰ کر رہی ہے بھارت سمچار سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میرے پتی کو فسایا جا رہا ہے لیکن جب پوچھا گیا کہ اتنی اکوش سمپتی اچانک کہاں سے آ گئی تو اس پر چپی ساتھ گئی بیدیش دوروں کے بارے میں چپی ساتھ گئی لیکن یہ کہنا ہوگا کہ دیش کے ساتھ گرداری کر کے اس نے اکوش سمپتی تو سلا دی جس طرح وہ فرش ارس پہ پہنچا تھا اسی طرح ایٹیس کی کاروائی کے بعد اب وہ فرش کی ارس کی طرح پا رہا ہے پیسوں کے ساتھ ساتھ سماجی پرتشتہ بھی دھومیل ہو رہی ہے لیکن اتنی اکوش سمپتی چاہے وہ ڈھائی کرونے میں بلدے ہو پراجہ کے بغل پر دکان ہو دس بارہ کرونے روپے کی دکانے ہو پانت سے سات کرونے روپے کا جو مکان نوحریوم نگر میں آج مکان پہ جب بھارس ہم آچارے کی ٹیم پہنچی تو پانچ منجلہ مکان لفٹ لگی ہوئی ہے اوپر سویمک پول ہے بلکل یہ فرش سے لے کر اشتک کا جو راستہ ہے وہ واقعی دل دہلا بھی دیتا ہے کیونکہ ٹیرر فنڈنگ میں دوروں بھائی سن لپت رہے فلال بہت بہت